لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے زمن میں آج ان لوگوں کا ذکر کریں گے جو روزہ نہیں رکھ سکتے یا جن کے اوپر قلم اٹھا لیا جاتے ہیں قلم کس پہ اٹھا لیا جاتا ہے پاگل پہ مجنون پہ وہ ایسی بیماری ہے کہ اس میں خوش بھی نہیں ہے اور اس میں کوئی فہم بھی نہیں ہے سمجھ بھی نہیں ہے تو ایسے لوگوں پر تو قلم اٹھا لیا جاتا ہے ہاں قرآن میں کریم میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ مَرِيدًا کہ وہ آدمی جو بیمار ہو اوَعَلَى سَفَرٍ یا وہ سفر کر رہا ہو فَعِدَّدُمْ مِنْ نَيَّا مِنْ اُخَرْ تو اس کو چاہیے کہ جتنے اس کے روزے چھوٹے رمضان کے وہ باقی دنوں میں پورے کریں اچھا اب یہاں پر جو مریض ہے اس سے مراد ایسا مریض ہے جس کو شفا ممکن ہے مثال کے طور پر اگر کچھی کو بخار آ گیا ہے یا کوئی اس قسم کی بیماری ہے جس میں دمائیاں کھانی ہیں دن میں کمزوری بہت زیادہ ہو گئی ہے یا بیماری چل رہی ہے اور لیکن اس سے شفا ہو جائے گی بندہ تندرست ہو جائے گا پھر روزے رکھ سکتا ہے تو ایسا شخص تو مریض ہو تو پھر فَعِدَّدَتُمْ مِنْ اَيَّا مِنْ اُخَرْ اسی طرح مسافر ہے کہ وہ پھر بعد میں اتنے ہی روزے پورے کرے جتنے چھوٹے ہیں لیکن اگر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس کا مرض اتنا زیادہ ہے اور اس طرح کا ہے کہ اس سے شفایابی ممکن نہیں ہے مثال کے طور پر جن کو اس طرح کی علنیسز ہوتی ہیں جیسے اس طرح کی کوئی ڈیزیز ہو گئی کہ اب آپ کو ساری زندگی سڈن دوائیں کھانی ہے یا اول ڈیج ہو گئی عمر ایسی ہے کہ آپ اتنی دیر بھوکے نہیں رہ سکتے اچھا کچھ لوگ ڈائیبیٹک ہوتے ہیں اور وہ روزے رکھتے ہیں حالانکہ ان کو روزے رکھنے سے منع کیا جاتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ روزے نہ رکھیں لیکن وہ اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں اور روزے رکھتے ہیں حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ دیکھو اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک نہ کرو اچھا ڈائیبیٹک جو لوگ ہوتے ہیں انہیں روزے کیوں رکھنے چاہیے کیوں نہیں رکھنے چاہیے اس کی وجہ یہ ہے میرا بھائی کہ جب آپ بھوکے رہتے ہیں تو آپ کی باڈی کو انرجی ان شگر سے ملتی ہے جو آپ کی کیڈنی میں سٹور ہوتی ہے کیونکہ آپ جب بھی شگر لیتے ہیں اپنی باڈی میں تو کچھ تو آپ کی باڈی میں سے نکل جاتی ہے کچھ کنزیومر جاتی ہے اور کچھ آپ کی کیڈنی جو ہے ان کو بلکل کمپاؤنڈ فارم میں سٹور کر لیتی ہے اچھا جب آپ بھوک سے بھوک لگ رہی ہوتی ہے آپ کو تو آپ کی کیڈنی میں سے یہ چیزیں بریک کر کے اس کو استعمال کیا جاتا ہے آپ کی باڈی لیکن یہ جو ہمارے ڈائیبیٹک بھائی ہوتے ہیں ان میں ہوتا کیا ہے کہ کیڈنی میں سٹوریج بہت لیمیٹڈ ہوتا ہے اس شگر کا اور جب یہ شگر کا سٹوریج لیمیٹڈ ہوتا ہے تو شروع میں تو جب ان کو بھوک لگتی ہے تو کیڈنی اپنا جو بھی اس کا سٹوریج ہوتا ہے وہ سب نکال کے بعد دے دیتی ہے بدن اس کو استعمال کر لیتا ہے اس کے بعد کیڈنی میں سٹوریج ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ان پر اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے لوگ اندھے بھی ہو سکتے ہیں اور ایسے ایسی اندھے ہو سکتے ہیں کہ لوگ کومہ میں بھی جا سکتے ہیں اس لئے ڈائیبیٹک پیشنٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں روزہ نہ رکھنا آپ کے لئے رضا بہتر ہے تو اس لئے اللہ عزوجل نے فرمایا کہ جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے اور فعدت من ایام اخر بھی نہیں کر سکتے تو وعلاللذین یقیقونہ فدیت طعام مسکین تو یا بیماری کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھی نہیں سکتے اور اس کو بعد میں شفایابی کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ کیا کریں ایک مسکین کو دن کا کھانا کھرائیں ہر روز ہر روز کا ایک روزہ جو آپ چھوڑ رہے ہیں اس کے بدل میں آپ ایک مسکین کو کھانا کھرائیں تو اس کا اللہ عزوجل نے یہ جو انتظام کیا ہے اس کا فائدہ کتنا ہے دیکھیں نا میرا بھائی ایک مسکین آدمی ہے وہ اس وجہ سے رمضان بڑی مشکل سے رکھ رہا ہے کہ اس کے پاس کھانے کوئی کچھ نہیں تو ایک ایسا آدمی جس کے پاس کھانے کو ہے اور افورڈ بھی کر سکتا ہے لیکن طبیعت کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا تو اب وہ اس مسکین کو جو کھانا کھلا رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک انسان کی آپ مدد کر رہے ہیں روزہ رکھنے میں اللہ عزوجل نے فرمایا کہ یورید اللہ بیکم اليسرہ ولا یورید بیکم العسرہ اللہ تو تمہارے لئے آسانیہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے تو اور وہ بچے جو بالغ نہیں ہوئے ہیں ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے حالانکہ بعض گھروں میں جو ہے اس طرف رجحان زیادہ ہے کہ وہ ان بچوں کو بھی روزہ رکھواتے ہیں اور رکھانا چاہیے ایک طریقے سے پریکٹس میں رہتے ہیں بچے لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے ساتھ ساتھ کہ بچے کی عمر کیا ہے اور موسم کی موافقت کیا ہے ان تمام چیزوں کو بھی سامنے رکھنا چاہیے تو خیر بہرحال تو یہ چند باتیں تھی جو قرآن میں آتی ہیں جو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے اس پیاری کتاب کو نازل فرمایا ہے تاکہ ہم ہدایت پائیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ